جی ڈی ایس پارٹی کے سٹیٹ پرسیڈنٹ سی ایم ابراہیم سولہ تاریخ کو خصوصی میٹنگ بلائے ہیں اس میں وہ فیصلہ لیں گے کہ آنے والے دنوں میں وہ جی ڈی ایس میں رہیں گے یا استفاہ دیں گے اس تعلق سے عالم پاشا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے آئیے جانتے ہیں عالم پاشا سی ایم ابراہیم کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں سی ایم ابراہیم صاحب ان کی چھوٹی عمر سے آج ستر بہتر سال تک بڑی خوربانی مسلمانوں کے لیے دیئے وہ ان کا بیان ہے ان کی دین ہے مسلمانوں کے لیے جب سولہ نومبر دو ہزار بائیس میں جب رسک نیشن دیئے اپنے یہ چار سال کا پیشہ چھوڑ کے ایمیل سی کا جتنا بھی ڈوریشن یہ ٹیم چھوڑ کے رسک نیشن دیئے اسی ٹیم پہ جو میڈیا آپ جیسی میڈیا کرناٹکے کی میڈیا اور مسلمان ایک سو چالیس لاکھ مسلمان اور ہندوستان کے پریم منسٹر کہلانے والے پورے ہندوستان میں ان کے لوگ ہیں مسلمانوں میں کتنے ہزار کتنے لاکھ آدمی کو جمع کے ان کی اجازت لے کے انہوں رسک نیشن دیئے تو پہلا سوال کھڑتا ہے اور پرائیم منسٹر کیانڈیڈیٹ نہیں پرائیم منسٹری آپ ہی ہیں ابراہیم ساپ ہندوستان کے تو کتنے انیورسٹی کتنے ٹپو سلطان ٹپو انیورسٹیز کتنے فلا انیورسٹیز کتنے مہلا مسلم انیورسٹیز کتنے ہاں سو ہزار ہندوستان بھر بنائے کرناٹیکہ میں یک دو بنائے یہ صرف ان کی ہسکے بکے کالیج انیورسٹی ٹرسٹ اس کو چھوڑ کے کیا کانٹیو بیشن دیئے کتنے بنائے کیوں یہ سولہ تاریخ کو کس کے لیے کر رہے ہیں کرناٹیک کے مسلمان غریب نہیں ہیں مہتاز نہیں ہیں عزت والے ہیں عزت کے لیے اپنے عزت کے لیے اس لیے ٹپو سلطان کا نام کرناٹیک سے بنتا ہے تمام ہیدریلی کا نام دیونہلی سے بنتا ہے ایسے لوگ جو آئے مٹھی میں یہ مٹھی میں اب سیم ابراہیم صاحب تو کیا کرے کیا خوربہ نہیں کرے کیا کرنے والے ہیں ابھی آکے سولہ نومبر تینیس میں سولہ نومبر بائیس میں یہ ہے کہ آج میں نہیں سر دوبائی میں بیٹھ کے ڈیسیسن لیے انہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ڈیسیسن لیا گیا کہ میں ہم چھوڑیں گے اور کانگریس کو کمزور بنائے ایک دم کمزور بنائے تو جس کا دم اس کا فورس بی جے پی کو ملے تو بی جے پی چاہے آنٹی سلاٹر کے سو آنٹی کاؤ سلاٹر کے سو کئی بڑی خیمتی زمین آر ایس کے ٹھکانے کے لیے کرنا ٹکا میں دینے کا ہو جس کا پور کانگریس نہ کریں اپر ہوس میں یہ تمام چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے آج جو بیٹھے ہیں سپیکر صاحب جناب ہورٹی بیٹھے ہیں انہوں بیٹھے ہیں آج بھی ان کو بیونا کے بٹھائے ہیں کانگریس کی سرکار میں بھی چیئرمن انہوں ہی ہیں ہورٹی ہے اس ٹیم پہ بھی تھے تو چھوڑنے کا مقصد کیا دیا تو مسلمان ناراض تھے مسلمان کے اچھے کے لیے انہوں کی مسلمان کو پتا تھا یہ مسلمان بھائی کیا مسلمانوں کو اچھا کرنا تھا تو یہ تو نہیں ہوا اب دوسری بات آ کے جو پرائیم منسٹر بن کے ان کا وعدہ ہے ان کا کلیم ہے ہمیں پرائیم منسٹر بنے تھے دیوگوڑا ہمارے گھر میں تھے میرے کنٹرول میں تھے کریں کیا بولو نا ارے بولو نا 16 نومبر 223 کو بولنا چاہیے میں یہ 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 کام مسلمانوں کو کیا یہ یہ اتنے لیڈروں کو مسلمانوں میں بنایا میں ہندوستان کرنا ٹک چھوڑ کے ہندوستان میں بھی میں دیوگوڑا کو رکھے اتنے لیڈروں کو بنایا یہ لیڈروں سے کشمیر سے پنجاب سے ڈلی سے مسلمان خون کے لیے مسلمان کرنا ٹک نہیں ہندوستان بھر ہے تیس پینتیس کورور مسلمان ہے تو ان کی بنیاد کیا ڈالیں مسلمانوں میں آج صاحب انہوں کا کہنا ہے کہ آلائنس کی وجہ سے بیجے پی ساتھ جی ڈیس ہاتھ ملائی ہے اس لیے وہ بیجے پی جی ڈیس چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے غلط ابھی سی ایم ابراہیم دوبائی بنا ہے ابھی خطر بنا ہوئے امریکہ یوکے بنا ہوئے ان کا حساب ہوگا ہو وہ کوئی ان بنا رہے ہیں تو ان کا حساب ان کے ساتھ ہے جس ٹیم پہ چھوڑے نومبر 22 میں چھوڑے وہ انہوں نے اپنا بیجے کانگریس چھوڑے اس ٹیم پہ بیجے پی سے کتنا دھوکہ کرنا ٹکے مسلمانوں کو ہوا یہ تو ہو گیا کہ اپنا ہجاب کا ہوا کاؤسلیٹر ہوا ایدریس پاشادی سے کاؤس آو آدمی مر گئے کئے ہزار بچے بھوکے مر رہے ہیں علم کا نہیں ہے ہجاب کا نہیں ہے ہر جگہ پہ تقریبا پندرہ سے بیس پرسنٹ بچے ڈراب ہو گئے یہ تمام چیز پتہ نہیں کیا آپ کے گھر کے آپ کے پریوار کے چار بچے پڑھ لیے چار جنوں کی شادی ہو گئی آپ آرام سے ہیں ہندوستان کرنا ٹکے 130 لاکھ مسلمان بھی اتنے ہیں کیا پورے لوگ تکلیف میں تو آج بھاچپا اور جے ڈی ایس ملنے سے آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے کیا تکلیف بولی ہے جس ٹیم پہ آپ چھوڑا اس ٹیم پہ آپ کو کیا تکلیف ہوتی تھی بولی ہے آپ کو ڈیپ ٹی سی ام چاہیے آپ کو اپوزیشن لیڈر چاہیے وہ ریزن ہو دیئے نہیں وہ ریزن میرے کو چاہیے ڈیپ ٹی سی ام کانگرین یا جے ڈی ایس سے چاہیے چارکار سامنے چارکار پچھے پروٹوکال ہر جگہ ہم جاویں تو آپ کی بھلائی ہوگی ابراہیم صاحب آپ کے بچوں کی ہوگی اور دوسروں کی کیا ہوگی مسلمانوں کی کیا ہوگی کیا کرنے والے تھے آپ کیا دوسرا آپ کرے وہ تمام چیز کا آپ اب ابھی بولیں گے کیا ابھی بولیں گے کیا آپ کیا سولہ تاریخ کو بولیں گے کیا سوچ کے آپ چھوڑا تھا کیا سوچ کے چھوڑا تھا تمہیں یہ یہ جو چیز ہے یہ انہوں جو بنا رہے ہیں جو سولہ تاریخ کی میٹنگ ہے اس میں انہوں اپنی بیان دینا چاہیے یہ بولنا چاہیے کہ میں جو 22 میں چھوڑا یہ مسلمانوں کو دھوکہ ہوتا تھا اس کے بعد ہجاب کے واسطے میں کیا کاؤسلاٹر میں کیا انیورسٹی کے لیے کیا مسلمان کے جو تکالیف ہے اور جتنے بھی ہے غریب ہے یہ لوگوں کے اچھائی کے لیے کیا جو میں پریمینسٹر بنا تھا ہندوستان کا اس ٹیم پہ جو میں کیا تھا وہ چیزوں کے بچانے کے لیے کیا دیو گڑا کے ساتھ بولو آپ بولو کانگریس والوں کو بولو فائنلی بات کرتا ہوں سلام ہے میرا اپنے صدرہ میاں کو سلام ہے ہمارا اپنے ڈیکے کو جو بھی راہل کو مگر ہمیں تو کسی کا نام نہیں لیتے ہیں دوسرے تمام چیزوں میں مر یہ ہے کہ ایسے بندے کو کانگریس میں لینے سے مسلمانوں کے اوپر دھوکہ نہیں دھوکہ جو دینا چاہتا ہے اس کو سپورٹ کانگریس کرے گی اس کو کانگریس میں لیں گے ایسے لوگوں کو دوارہ کانگریس میں ایڈمیٹ کریں گے تو جس کو وعدہ کریں گے جو مسلمان آپ کے اپنا سلطنت پہ بٹھائے تو ایسے سلطنت پہ پھر بھی جو مسلمان کو سوچا نہیں وہ آدمی کو کانگریس لینے سے یہی مسلمانوں کی دعا کانگریس کی پوری گورنمنٹ میں دوہزار تین سے دوہزار اٹھائیس تک لگے گی یہ تو پکی ہے کانگریس سوچنا چاہیے کئیسے آدمی کو چاہیے کانگریس کا فائدہ ہوتا ہے یہ سوچ کے سی ایم ابراہیم کو لے گی تو مسلمانوں کا فائدہ کتنا ہوا تو یہ بھی بتانا ہے سی ایم ابراہیم اور کانگریس بھی بولنا ہے کیوں کانگریس کو چھوڑا سی ایم ابراہیم کیوں کانگریس کو ہم لے رہے ہیں واپس سینگل یک لائن میں بتانا ہے یہ دونوں لائن ابراہیم کے اور کانگریس کے کرناٹے کے مسلمان آگے آنے دنوں میں اس کے اوپر فیصلہ کرنا ضروری ہے